ویڈیوز کی طرح ان کی ویڈیو کے اوپر بھی میں کمنٹ کرتا تھا کہ یہ میری ویڈیو دیکھیں گے مجھے واش ٹائم ملے گا لیکن مجھے کیا پتا تھا یہ پوری کی پوری مجھے مل جائے گی ویسے بہت عجیب لگے گا کیونکہ یہ ویڈیو بناتی سی میک اپ سے ریلیٹڈ جس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیجیٹل پاکستان سے برحان الدین کا سلام ناظرین آج میں آپ کو ایک ایسی دلچسپ کہانی سنانے والا ہوں کہ آپ کا دل خوش بھی ہوگا اور آپ حیران بھی ہوں گے یوٹیوب کی تاریخ کے اندر یہ پہلی دفعہ ایسا واقعہ ہوا ہے کہ دو یوٹیوبرز نے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی شادی کی یہ کہانی بڑی دلچسپ ہے دونوں یوٹیوبرز تھے دونوں ویلوکس کرتے تھے ویڈیوز بناتے تھے اور لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے کانٹینٹ بناتے تھے لیکن کاشیف صاحب جو ہیں وہ ندہ صاحبہ پر دل ہار بیٹھے کہانی اور بھی بڑی دلچسپ ہے کاشیف صاحب نے شادی سے پہلے ندہ کو دیکھا ہی نہیں تھا اور انہوں نے اپنی محبت کا اظہار اوپن اور پبلک پلیٹ فارم کے اوپر یعنی کہ یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن کے اندر سوالات کر کے جواب دے کے اپنا فون نمبر بھیج کے انہیں موٹیویٹ کر کے اور بڑے جتن کرنے کے بعد جو ہے ندہ کو اس بات پر منایا کہ یہ سیریس آدمی ہے پلی بوائی نہیں ہے اور چھوڑا نہیں ہے تو اس کے بعد ان کی شادی ہوئی ہے یہ ہسی خوشی اپنی زندگی گسار رہے ہیں آج ان سے جانتے ہیں کہ ان کی لف سٹوری کے اندر ٹویسٹ کے آئے اور یوٹیوب کے اوپر ایک دوسرے کو پرپوز کرنا اور اس پرپوزل کو ایکسپٹ کرنے کا یہ گیم پلان کیا تھا تو آئیے کاشیف سے بات کرتے ہیں تو پہلے بات کرتے ہیں کاشیف سے کاشیف مجھے یہ بتائیے گا پی کے کہتا ہے کہ اس گولا کے لوگ جو ہیں وہ پیار محبت چھپ چھپ آگے کرتے ہیں آپ نے سریعام محبت کر دی ماجرہ کیا ہے وہ کہتے ہیں نا پیار کیا تو ڈرنا کیا تو مواجرہ اور کچھ نہیں ہے مطلب مجھے ایک اچھا پلیٹ فارم لگا اور جب میں ان کو پہلی دفعہ سنا میں نے تو مجھے لگا کہ یہ کوئی بہت اچھی یوٹیوبر ہیں کرنے چاہیے اور میں نورملی اس ارادے سے نہیں آیا تھا لیکن ارادہ بنتے ہوئے جو ہے تھوڑا ٹائم لگ گیا کہتا ہے ارادہ بنتے ہوئے ٹائم نہیں لگتا لیکن مجھے ڈیفینیٹی ٹائم لگا اور بات بن گئی میری کیا ویڈیوز میں کیا اچھا لگا یہ کس قسم کا کانٹنٹ بناتی تھی اور آپ کو کیا چیز اپیل کی جو آپ نے سوچ لیا کہ نہیں ہوں اندھنالی کچھ کرنا ہے ویسے بہت عجیب لگے گا کیونکہ یہ ویڈیو بناتی تھی میک اپ سے ریلیٹڈ جس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر اپیل کیا کیا ان کے خوبصورت آنکھیں اپیل کی یا میک اپ اپیل کی بیسکلی یہ اپنا فیس ریویل نہیں کرتی تھی تو مجھے ان کی آواز اچھی لگی مجھے ٹھیک ہے اور بہت سارے اور جو ہے وہ ویڈیوز کی طرح ان کی ویڈیو کے اوپر بھی میں کمنٹ کرتا تھا کہ یہ میری ویڈیو دیکھیں گی مجھے واش ٹائم ملے گا لیکن مجھے کیا پتا تھا یہ پوری کی پوری مجھے مل جائے گی آپ نے تو ایک شاڈ کھیلا اور سارے کی ساری گراؤنڈ آپ نے جیت لیا کس قسم کے کمنٹس کرتے تھے آپ نیدہ کی وال کے اوپر جاگے ان کے چینل کے اوپر میں بلکل بہت جو ہے وہ جیسے نورملی آج کل میں دیکھتا ہوں ٹک ٹاک پہ یا ویڈیوز کو یوٹیوب کو پر لوگ کمنٹ کرتے ہیں میں بلکل بھی ویسے کمنٹ نہیں کرتا تھا بس مطبکہ نائس ویڈیو کی پیٹا اور اس طرح کی چیزیں لکھتا تھا میں ٹھیک ہے اور اکثر ایسا ہوتا تھا انہوں نے کبھی مجھے جواب نہیں دیا تھا بہت سارے اور لوگوں کی طرح تو بس کیا بتاؤں میں خدا دا خوف کرو نائس کیپ ایٹ اپ کیپ دا گوڈ ورک اپ اس چیز سے آپ نے اچھی خاصی حسین لڑکی کو فسلا لیا وہ بتائیں جو آپ ریسل میں کی ہے میں نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا ہوا تھا اور مجھے نہیں پتا تھا کہ حسین ہے یا جمیل ہے یہ تو بعد میں پتا چلا کہ یہ حسین ہے جمیل نہیں ہے آپ نے چہرہ نہیں دیکھا تھا تو پرپوس کیسے کیا مجھے ان کی آواز بہت اچھی لگی تھی ٹھیک ہے اور شکر ہے وہ ایسا دور تھا ایسا زمانہ تھا کہ اس ٹائم پہ لڑکیوں کی ہی آوازیں ایسی ہوتی تھی لڑکوں کی نہیں اگر آپ کے کومنٹس کے نتیجے کے اندر بابی کی جگہ آگر سے کوئی بی بی ل کریکٹر نکلا تھا تو پھر کیا کرتے بتانا مشکل ہے لیکن جو ہے نا شاید کیا کرتے توبہ کرتے آپ صرف بتائیں اگر بی بی ل والا کریکٹر نکلا تھا تو اس لومینٹک بندے کے دل کے اوپر کیا گزرنا تھا میں نے یوٹیوب پہ کام کرنا بلکل چھوڑ دینا تھا اور میں نے کہا تھا یار اکتا کام میں گیا چھڑو تے کوئی چنگا کام کر لو بابی نے کتنا ٹائم لیا کتنا عرصہ کومنٹ کرتے رہے میں ویسے ڈیٹوں کی طرح لگا رہا جیسے وہ کہتے ہیں کام بنے نہ بنے ٹائز جاری رکھو تو میں نے اپنی ٹائز جاری رکھی کافی عرصہ تھا کہ انہوں نے بلکل بھی رپلائے نہیں کیا لیکن ایک دن شاید ان کے دل میں آیا ہوگا کہ یار یہ بندہ تو باز ہی نہیں آن دیا تو چلو میں اکثر ایک ویڈیو کے اوپر تین تین چار چار کمنٹ بھی کر دیا کرتا تھا تو اس کی وجہ یہ بھی ہوتی تھی کہ ان کی ویڈیوز ریگولر نہیں آتی تھی تو میں اکثر کہتا تھا کہ آپ کی ویڈیو نہیں آ رہی پہلے کا یہ واقعہ ہے یوٹیوب اوپن پلیٹ فارم ہے اور پیار محبت کا اظہار کرنے کے لیے ہر دور کے اندر لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ چھپ چھپا کے کیا جائے کہ اگر پرپوزل ایکسپٹ ہوتا ہے تو پھر تو بچتا ہے موجے ہو گئی لیکن اگر ریجیکشن ہوتی ہے تو پھر زلت نہیں ہوگی بدنامی نہیں ہوگی اور اس طرح مطلب بری چیزیں فیس نہیں کرنی پڑیں گی آپ کو اتنے کومنٹس کرنے والا بندہ چھوڑا نہیں لگا ایک ٹائم تک تو میں یہی سمجھتی رہی کہ بھئی بس ابھی باز آجیں گے ابھی آجے گا یہاں بھی لیکن وہ ایک روٹین سے چلتا گیا چلتا گیا نا تو وہ اتنے زیادہ میسیجز وہ ہوتے تھے کومنٹس کے بعد میں پریشان ہو جاتی تھی بھی کون ہے جو صرف ایک کی چیز بار پر کر رہے لیکن وہ کہتے ہیں نا جب لکھی ہو آپ کی تو وہ میری لکھی تھی کاشیف کیا تو جو ہونی تھی کیا کیا ہوا ایسا جو آپ کہہ رہی تھی یہ لکھی تھی یہ محاورہ بولا جاتا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کچھ برا ہوا ہو مجھے تو لگ رہا ہے کاشیف صاحب بہت خوش ہے آپ ذرا سینٹی سینٹی لگ رہی ہے چکر کیا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے خوش ہوں میں الحمدلیلہ لیکن ایک ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ چیزیں سیکھتے ہیں نا ایک آپ دس سال پہلے نہ میری اتنی ایج تھی نہ میرے میں اتنی سمجھ تھی جس طرح سے کاشیف نے مجھے چلایا میں ویسے چلتی کی اور آج پھر میں اگر اپنی مرضی کرنا بھی چاہوں تو وہ پھر مجھے اسی طرح سے ڈیل کرتے ہیں جیسے انہوں نے دس سال پہلے کیا ہوئے کہ نہیں یہی کرنا ہے اگر میں نے کہا ہے رات ہے تو تم نے کہنا رات ہے اگر میں اپنی مرضی سے کہوں کہ نہیں نہیں کاشیف دین ہے وہ کہتے ہیں نہیں نہیں وہ دیکھو رات ہے کوئر رات ہے تو وہ چیز جو ہے نا وہ پھر تھوڑی سی مجھے وہ ہوتا ہے کہ نہیں بھی اکل ہونی چاہیے یہ بندے کے ناظرین آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ نیدہ کی جب شادی ہوئی کاشیف صاحب کے ساتھ تو نیدہ اس وقت صرف ایفے کے اندر تھی اور یوٹیوب چینل دس سال پہلے انہوں نے بنایا اور کام کرنا شروع کیا ظاہر آپ کی ایج کافی زیادہ کم تھی آپ بھی دل پھینک سی تھی کاشیف صاحب کی طرح نہیں تو پھر ان کی باتوں میں کیسے آگئے انہوں نے ایسا کیا گیا تھا کہ آپ کو مجبور ہو کر ان کی بات سننی پڑ گیا میں نے مکھن میں لپیٹ لپیٹ کے کمنٹ کیا ہے مکھن میں اور جو اچھی چیزیں سب میں لپیٹ لپیٹ کے یہی میں آپ سے پہلے پوچھتا تھا کہ نائس کیپ دو گوڈ ورک اپ اس سے نہیں کوئی لڑکی بھستی کیا گیا وہ بتائیں مطلب میں ریپیٹڈ جو ہے نا وہ کیاتے ہیں نا وہ کیا جو چیز چمر جاتی ہے کسی کو تو پیچھا ہی نہیں چھوڑتی وہ اس طرح سے تھا کہ میں جو ہے بڑے لپیٹ لپیٹ کے کمنٹ کرتا تھا اور ان کو اکثر میرے کمنٹ اچھے لگتے تھے تو ان کی ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے ان سے کہا میں نے آپ سے بات کرنی ہے تب ان کا رپلائی ہے اس سے پہلے رپلائی بلکل بھی نہیں آتا تھا آپ کو لگے کہ یہ چھوڑے ہیں کتنی دیر بعد یہ ریلائز ہوا کہ نہیں یہ بندہ سیریس لگتا ہے اس کی بات سنی چاہیے پہلے یہ کہا تھا کہ میں نے ویڈیو کے حوالے سے آپ سے کچھ انفرمیشن لینی ہے بڑے کھو چلائیں آپ یقین کریں تو میرا نیا نیا چینل ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا میں کیسے رن کروں تو میں نے اس میں میں ان کو سمجھانے کے لیے چلو کسی کی ہیلپ ہو جائے تو وہ پھر ان کی سیولی ہیلپ ہوگی گھر پہ حکمرانی کس کی ہے کاشیر صاحب کی کاشیر صاحب پہلے تو آپ بٹرنگ کرتے رہے ہیں اب آپ سخت لونڈے بانگے کیا چکر ہے بیسیکلی جو ہے نا کسی بھی چیز کو ٹرانس فارم آپ سخت لونڈے ہی ہوں گے وہ صرف ٹمپریری انہوں نے وہ جو نرم والا وہ تھا نا وہ اپنا کیا کہتے ہیں اپنا روپ وہ دھارا وہ اب پھر سخت لونڈے میں بدل گیا آپ نے اس سخت لونڈے کو دوبارہ نرم کرنے کی کوشش نہیں کی نہیں کوشش میں نے کی لیکن وہ مجھ سے ہوا نہیں ظالم آدمی ہے نہیں ظالم نہیں ظالم نہیں ہے مطلب اپنی بات منوانا جانتے یہ کہہ سکتے ہیں آپ آپ کی کونسی ایسی بات ہے جو نہیں مانتے تو آپ کو غصہ آجاتا ہے کہ یار ہے ایم ایوٹیوب تیندہ کمنٹ پڑھ لیں ایسی کوئی نہیں ہے بس مل جل کے چل جاتا ہے کہ کبھی یہ بات مان لیتے ہیں کبھی نہیں مانتے کبھی میں چھوپ ہو جاتی ہوں کبھی میں تھوڑا سا بول کے باہر چلے جاتی ہوں اس طرح سے بس آپ لوگوں کی شادی کے اندر کوئی پرابلم ہوا مطلب دس سال پہلے ہماری سوسائٹی کے اندر پیار محبت کی اور لاو میریج کی اتنی ایکسپٹنس نہیں تھی جو کہ اس وقت اب محول بن چکا ہے آپ کی شادی کے اندر کوئی پرابلم ہوا پرابلم یہ تھا کہ جب ہماری بات ای فون پہ تو میں نے انہیں جیسے ہوتا ہے بندے کے ساتھ پہلی دفعہ بات ہوتی ہے تو ایک غیر یقینی سی صورتحال ہوتی ہے تو میں نے انہیں پرپوز کیا تھا حالانکہ میں نے تب بھی انہیں دیکھا نہیں ہوا تھا ٹھیک ہے تو یہ کافی دیر چوپ رہی اس کے بعد ان کا جواب آیا کہ اپنی امی نلگال کر آیا کہ اپنے ابید نلگال کر آیا تو خیر ہماری ریگولر بات ہونی شروع ہو گئی تھی ٹھیک ہے تو میں نے مجھے تھوڑے سے وائبز آتے تھے ان کی طرف سے کہ شاید ان کے پیرنٹس نہیں مانیں گے ٹھیک ہے تو میں نے ایک دفعہ پوچھا کہ ندہ اگر تمہارے پیرنٹس نہ مانیں تو پھر کیا ہوگا تو اس نے کہا وہی ہوگا جو میرے پیرنٹس کہیں گے یہی ایشیہی کلچر ہے لیکن ان لوگوں کی جو پاک محبت ماشاءاللہ دس پرس ہو چکے ہیں ان کی شادی کو ان کے تین بچے بھی ہیں اور یہ ہسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں ان سے اور بھی کچھ پیاری پیاری باتیں پوچھتے ہیں جو یہ نہیں بتا رہے ہیں لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ ذرا پیار محبت کرنے والوں کو کچھ اچھے سبق بھی ملے کچھ اچھے ٹیکٹکس بھی ہم کاشیف صاحب کے ذریعے ان تمام لڑکے لڑکیوں تک پہنچائیں جو اپنی محبت کو نہیں منا پا رہے اور وہ لوگ جو فلڈ کرتے ہیں یا ایک دوسرے کو ڈچ کرتے ہیں ان کے لیے بھی کچھ سبق آپ لوگوں کے لیے ہو کاشیف صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کومنٹس کیے نمبر ایکسچینج ہو گیا آپ نے دیکھا نہیں تھا لیکن آپ نے محبت کا اظہار کیا پہلی ملاقات ہوئی تو کوئی پرپوز کرنے کا کوئی یونیک طریقہ بھی تھا یہاں باس ایسے ہی چلا دیا نہیں بلکل بھی یونیک طریقہ نہیں تھا اس زمانے میں بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی فلمیں بنتی ہوتی تھیں جس طرح کی آج بن رہی ہے اس طرح کی بلکل فلمیں نہیں ہوتی بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی لسی والی فلمیں ہوتی تھیں جس کو دیکھ لیں سرعام جو مرضی کہہ دیتا ہے جو مرضی کر لیتا ہے کسی کو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں کاشیف صاحب نے کیا کیا کاشیف نے تو کچھ نہیں کیا تھا کوئی گھٹنوں پر بیٹھ کے آپ کو پرپوز کیا کوئی فلارز دیئے کوئی رنگ دی یا آپ کو گولی دیئے کہ میں آسمان سے تارے توڑ لوں گا نہ مجھے گولی دی نہ مجھے رنگ دی آج تک نہیں دی کاشیف صاحب پھر کیسے ٹرپ کر لیا آپ نے مطلب جب تک آپ لوگوں نے دیکھا ہی نہیں آپ سیدھی سادھی تھی ہیں آپ کو پورا موقع ملے گا کاشیف صاحب سے سرعا وہ راز جان لے دے کہ انہوں نے کاروہی کیا 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 بھائی آپ نے صحیح صحیح داستو کوئی گالتے سچی داستے ہو میں نے کوئی خاص چیز تو نہیں کی صرف ایک سمپلی جیسے پرپوز کرتے ہیں مطلب میں نے شادی آئی ہوئی سی تو میں نے آنڈازیتا جی میں نے شادی آئی ہوئی ہے تو میں نے جو میرے دل میں تھا میں نے انہیں بولا اور ان کی مہربانی ہے انہوں نے وہ سنا اور برداش کیا اور پتہ نہیں انہوں نے تھوڑا سا ٹائم لیا تھا مجھ سے کہ پتہ نہیں یہ کسی کے ساتھ شیئر کرتی ہیں کیا کرتی ہیں تو یہ بتائیں گی کہ انہوں نے سب سے پہلے کس کے ساتھ بات کی ان سے تو آتی ہے لیکن آپ مجھے وہ بات نہیں بتا رہے گٹنوں پر بیٹھے تھے یا نہیں بیٹھے تھے میں نے ایسے کبھ اپنے پھر essas میں نے سنیا تھا انہوں نے مجھے کہ ٹو ٹی وی ایک一些 باندا چینل تھے بآل سنیا اس ملکہ گانا ہے اس ٹائم پر سنینا تھا اس ٹائم پر سن لیا تھا اس ٹائم پر سون لیا تھا سنیا دینا ابھی ہمینے ٹھے ہمیں تو ہمارے ناؤرین سنائے گ Já دو کتنے ہیں یہ ایک مووی ہے اس کی اکشے کمار کی مووی ہے وہ گانا ہے میرا فیورٹ تھا اس ٹائم پہ میرا فیورٹ گانا ہوتا تھا مجھے رات دن بس مجھے چاہتی ہو بابی آپ نے ایک سچی بات بتا رہی ہے آپ کاشیف کی اس آواز اور اس سور پہ پھسلی تھی نئی پھر کیا ہوا تھا یہ گانا اور ایسی آواز سننے کے بعد دل نہیں کیا کہ میں پچھا میں جان چڑھا رہا ایک بندہ وہ تھا سٹریٹ فارورٹ تھا اس نے جیسے ابھی آپ نے کہا کوئی تارے توڑنے کا کوئی گھٹنوں پہ بیٹھ کے کوئی اس طرح کے کوئی وعدے یا کوئی چیز نہیں تھی بھی میں سمجھوں بھی بہت پتہ نہیں مجھے کیا فیل کروایا جا رہا ہے ایسا نہیں تھا سمپل وے تھا ایک اور اسی کو انہوں نے فالو کیا اور آگے رکھا بس اور انہوں نے سٹریٹ وے کا میں شادی کرنا چاہتا ہوں تو میں نے بھی اسی سٹریٹ وے کو فالر کیا اور میں نے کہا اگر آپ اتنے سیریس ہیں تو اپنے پیرنٹس بھیجے آپ نے شادی سے پہلے جیسا گھمان کیا تھا کاشف کے متعلق جو بھی آپ کے دماغ میں ہے میں جاتا ہوں کہ آپ وہ بھی ہمیں بتائیں کہ کاشف کیسا لڑکا ہو سکتا ہے اس کی عادتوں سے اس کی باتوں سے گفتگو سے آپ نے کاشف کے متعلق جو گمان کیا تھا کاشف وہ ہی نکلا ہے یا ہاتھ ہو گیا میں نے ایک چیز جب میں نے کاشف سے شادی کی تھی تو مطلب جو سوچا تھا نا وہ یہ تھا کہ ہمیشہ یہ جو کہیں وہ پورا کریں تو وہ الحمدللہ آج بھی کاشف کی عادت ہے بے شک میرے سے ساری باتیں منوانی ہیں جو بھی ہے لیکن اگر ایک دفعہ کہہ دیا کوئی بھی چیز کہ ہاں بھی میں کروں گا یا جو بھی ہوتا ہے نا ایک چیز کوئی چھوٹی سی بڑی چیز جیسے گھروں میں سو چیزیں ہو جاتی ہیں بھی ہاں میں کر لوں گا تو پھر کاشف نے وہ کرنا ہی کرنا ہے اس کے لیے جو مرضی ہو جائے جیسا مرضی وقت ہو جو کاشف نے کہہ دیا کاشف نے اپنے کہے سے نہیں ہٹنا تو یہ چیز جو ہے وہ مجھے تب بھی اور اب بھی سب سے اچھی یہی لگتی ہے کہ اپنے کہے پہ قائم رہنے والے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کا جو ڈسیئن دا سال پہلے تھا وہ آپ کو لگتا ہے ٹھیک ہے کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو لگتا ہو کہ نہیں یار وہ جلدی کر دیتی ہے تھوڑا انتظار کر لینا چاہیے تھا کچھ رہ گیا ہو یہ میں چاہتی تھی کہ اس وقت مجھے تھوڑا سا آئیڈیا ہوتا کہ بھی اپنی بات پر منواتے ہیں تو کاشف کوئی آئیڈیا ہوتا کہ میں نے اپنی بیوی کی بات میں ماننی ہے ہمیشہ روب نین مارک نا ناظرین ان کے تین بچے ہیں آج ہماری تھوڑی سی بدقسمتی ہے کہ وہ تینوں شہزادے جو ہیں وہ یہاں پر نہیں ہیں ہم آپ کے پھولوں جیسے بچوں کے ساتھ ملاقات نہیں کروا سکے کہ اس کامیاب اور پاک محبت کا جو نتیجہ ہے ہم آپ کو پراپر انداز سے دکھا سکتے کہ یہ کس طرح حسی خوشی اپنی زندگی گزار رہے ہیں اپنے میزمان برحان الدین کو اجازت دیجئے اللہ نکی بان